اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے ناظرین اگرام بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے مفتی زیگم علی گردیدی صاحب سہر حاصل گفتگو فرما رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد ہم انہی اسی تسلسل کے ساتھ آپ کی گفتگو آگے لے کے چلیں سبیر بھائی جو قرآن میں جو کسی بھی انفاق فی سبی اللہ سے متعلق فرمایا ہے نا کہ تم اگر ایک روپیہ بھی خرش کرو دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی کہ تمہاری جو بھی حیثیت ہے تم خرش کرنے کا جو عمل ہے اس کو ترک نہ کرو یعنی تم اپنی حیثیت کے مطابق خرش کرو اگر تم خلوص نیت کے ساتھ ایک روپیہ بھی دوگی اللہ رب العالمین اس کو رائے گانے فرمائے گا قرآن کریم میں جس طرح یہاں ایک گندم کے دانے کی مثال بیان فرمائی ایک بیج کی مثال اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی گھٹلی کی مثال بیان فرمائی بکری کے خر کی مثال بیان فرمائی کہ تم صدقات کو ترک نہ کرو اگرچہ وہ بکری کا خر ہی کیوں نہ یعنی ہمارے عام طور پر جن چیزوں کو بلکفالتو سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے سیلاب سے متاثر اب آئی ہیں وہ زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں جو آج ان کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لباس پوشاک میں ہم اکثر ایک آج سال وہ کوئی لباس استعمال کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے ہاں صندوق میں پڑا رہتا ہے علماریوں میں پڑے رہتے ہیں آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے بھی اگر مدد کر سکتے ہیں ہماری اگر بہت زیادہ پیسے اور بہت زیادہ مالی امداد نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی طور پر اگر ہم ان کے دستو بازو بن سکتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ہم اپنے آپ کو وہاں اس مقام پہ تصور کریں کہ اگر خدا نہ خاصتا ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہمارے پاس سوائے تن کے لباس کے کوئی اور کپڑا موجود نہ ہو آسمان چھت کے علاوہ آسمان کی چھت جو اللہ نے بنائی اس کے علاوہ ہمارے سر پر کوئی اور چھت نہ ہو اور وہ آسمان کی چھت بھی کیسی ہے کہ وہ مسلسل بارشیں ہو نہیں ہیں زمین کیسی ہے کہ وہ کوئی خوشک ایسی زمین نہیں ہے جہاں ہم اپنے بستر لگا سکیں یا بستر کے بغیر ریلیٹز ہیں وہاں کیچڑ زیادہ زمین ہیں مستقل بارشیں ہیں سہلاب کا ایک وہ تباہ کاریاں ہیں اور بالکل پانی ہیں یعنی کئی گھٹنوں سے اوپر پانی ہیں کئی لوگ آدھے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں اور جس طرح ہماری سکرین پر بھی یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں بار بار تو ایسی پوزیشن اور پھر وہاں تصور کے ہے کہ آج وہاں جو انتقال کر چکے ہیں ان کی تتفین تجیز و تکفین ورہ کے معاملات کا تو تصور ہی نہیں ہے لاشیں تہر رہی ہیں پانی اترتا ہے تو وہ کیفیت یہ ہے یعنی ان کے پاس ایسا کوئی اسباب نہیں ہے سامان نہیں ہے کہ باقاعدہ سے ان کی جا کے ایک طریقہ کار سے تجیز و تکفین کا معاملہ کیا جائے ابھی ہم تھوڑی در پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک باپ کی بے بسی ایک تصویر جو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسا مطلب لوگوں کی طرف سے امداد یا لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی اتمام نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی لاش کو جا کر اتمام کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ جا کے تتفین کریں کیچڑ سے وہ نکال نہیں سکتا وہ اتنا کمزور باپ ہے بوک کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اپنے بچے کی ٹانگ میں وہ رسی ڈال کر اس کو کیچڑ سے کھینچ کے نکال رہے یعنی ہم تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کیفیت کا کبھی ہمیں اس طرح کے سامنا کرنا پڑے کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے نا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُ دَاوِلُهَ بَيْنِ النَّاسِ یعنی یہ سیلاب پہلا نہیں ہے اور نہ یہ سیلاب آخری ہے کہ آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہونا ہے ہم اگر آج کسی کی مدد سے قافل ہو جائیں گے تو پھر یہ مقافات عمل کا سلسلہ ہے کہ جب ہمارے اوپر اس طرح کی کیفیات آئیں گی تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ کوئی مددگار کھڑا نہیں ہوگا آج اگر ہم کسی کے مدد کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قائدہ بیان فرما دیا کہ تم خرش کرو تم پر خرش کیا جائے گا یعنی آج تم کسی کی مدد کرو کہ اللہ رب العالمین مشکل وقت میں تمہارے مددگار پیدا فرما دے تو قرآن کریم میں واضح طور پر بار بار اس چیز کا عیادہ فرمایا جا رہا ہے یہ ایام کی جو خوشحالی ہے ایام کی جو تنگی ہے اس کو ہم عوام کے درمیان گھوماتے رہتے آج کوئی ہے کل تمہارا بھی نمبر آنا ہے آج تم کسی کی مدد کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے مددگار پیدا فرما دے تو آج ہمارے لیے جس طرح اللہ صاحب نے کلام کیا کہ فرض کا ایک درجہ رکھتا ہے کہ ہم اگر کچھ دینے کے قابل ہیں کسی کے دست و بازو بننے کی ہماری استطاعت و صلاحیت ہے اگر ہم آج پیچھے بیٹھے رہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ بڑی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ دعا یہ کی جائے کہ پورے پاکستان پر جو یہ مشکل ترین معاملہ ہے اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے سے اور اس ماہ مقدس کے صدقے سے اپنے حبیب کے خانوادے کی قربانیوں کے صدقے سے جلد جلد اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات تطاقی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب ناظرین اکرام اپیل ایک بار پھر خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے کہ ترپال اگر آپ چاہتے ہیں ایک متاثرہ خاندان تک پہنچائی جا سکے تو آپ پچیس سو روپے 2500 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹینٹ پروائیڈ کیا جائے ایک متاثرہ خاندان کو تو 8000 روپیز آپ کے اس کے عوض ڈونیٹ کر سکتے ہیں راشن بیگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی متاثرہ خاندان تک پہنچے تو 5000 5000 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے آپ فٹیجس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے اورگنائز ویہ میں اس پینک سیچوئیشن کے باوجود ہنگامی صورتحال کے باوجود ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کی پوری ٹیم ہمارے والنٹرز رضاکار کارکنان وہاں پر موجود ہیں اور انتہائی منظم انداز میں وہ اس دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق ہے آپ تمام مخیر حضرات جو کہ بڑھ چڑھ کر مسئیبت کی اس گھڑی میں خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں جب یہ کھانا زیافت کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر تیار کھانا بھی غریبوں کو کھلائے جا رہا ہے اور جو بے سہارہ ہیں بے سرو سامانی کی حالت میں کئی کے دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں پانی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے راشن بیکس وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں ٹینٹس سرپال وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ کسی طرح کم سے کم اپنی جان بچا سکیں اور مجھے امید ہے کہ جو فٹیجس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک ٹرسٹ آپ کا جو خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ پر ہے وہ مزید مستحکم ہوگا اور آپ مزید زیادہ سے زیادہ آگے آ کر اس دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لئے ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے ناظرین اے کرام ایک کلام اس ٹرانسپیشن میں شامل کریں گے ریاض احمد ریاض ہمارے بھائی محترم سے ملتمیسوں ایک نات کلام پشک یا شفیم لِلَّا قید و کرم حضور کی بارگاہ میں اس تغاثہ ہے اللہ قبول فرمائے یا شفیم امم لِللہ کر دو کرم یا شفیم امم لِللہ کر دو کرم شالہ وسدار تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم ہم گنام مو کر رکھنا خدا خدا یا بھرم شالہ وسدار حرم روے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا غرم اور منتشر ہے خیالات کی وعدیاں لطیان لطیان لط گیا ہے سکون والی دو جہاں لط گیا ہے سکون والی دو جہاں منتشر ہے خیالات کی وعدیاں منتشرے ہیں خیالات کی وعدیاں منتشرے ہیں خیالات خرمے اور کس کو جا کر کہتاں جدارِ خرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم کس کو جا کر کہتاں جدارِ خرم کس کو جا کر کہتاں جدارِ خرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم رحم فرمہ کے اب تیری امت ہے ہم شاہ اللہ وسدار وے تیرا سوڑا ہرم تیرا سوڑا ہرم شاہ اللہ وسدار وے تیرا سوڑا ہرم تیرا سوڑا ہرم شاہ اللہ وسدار وے تیرا سوڑا ہرم تیرا سوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ انتہائی احسن انداز میں بارگاہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض احمد ریاض صاحب استغاسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور جس سوش کے ساتھ جس درد کے ساتھ آپ نے حضور کی بارگاہ میں استغاسہ پیش کیا رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے حضور نگاہ شفقت فرما دیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یقینا اس وقت یہ امت جن حالات سے دوچار ہے بالخصوص پاکستان کے بیشتر علاقے پورا بلوچستان خیبر پختونخواہ سندھ کے کئی ازلا اور کتنے ہی آپ سمجھ لیں کہ شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں دیہات پانی کی نظر ہو گئے صفحہ ہستی سے لوگوں کے مکانات مٹ چکے ہیں کتنی جانوں کا زیاں ہو چکا کتنی جانیں جان آفری کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہیں لوگوں کے مویشی لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے بنیادی سامان جو انسان کی ضرورت ہے یا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ ان کے پاس میسر نہیں تو مسیبت کی اس گھڑی میں یہ دکھی انسانیت بے سرو سامانی کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ مولا کے تیرا کوئی نیک بندہ آئے اور ہماری مدد کرے ہمارے ہمارے حال پر ترس کھائے اور یقینا یہ اگر ان پر آزمائش ہے تو یاد رکھیں ہم بھی موتاج ہیں ہم یہ نہ سمجھیں ہمارے پاس مال و دولت ہے آسائش ہیں سکون سے سوتے ہیں جب دل کرتا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کس کی کس چیز کی موتاج کی یہ دھوکے میں یہ سوچ ہے یہ پرسیپشن دھوکے میں یاد رکھیں انسان جو ہے نا انسان یہ لمحہ لمحہ رب کی عطاؤں کا اس کی کرم نوازیوں کا موتاج ہے میرا ہر اگلا آنے والا سانس موتاج ہے میرے رب کے حکم کا وہ چاہے اپنے حکم کو روک دے تو اگلا سانس میرا نہ آئے یہ آپ دیکھیں جو آنکھ دیکھ رہی ہیں نا یہ میرے رب کا حکم ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ تمام بد آمالیوں کے باوجود یہ نگاہ دیکھ رہی ہے یہ روشنی یہ نور یہ بتا رہا ہے کہ رب کی ہم پر کتنی کرم نوازی ہے ہمارے جسم کے کسی ایک یہ ناخن کو لے لیں اس میں تکلیف ہو جائے نہ ہم پورا جسم ہمارا کرا جاتا ہے ہمیں چین نہیں ملتا ہمیں سکون نہیں ملتا انسانیت کا اتنا بڑا طبقہ آپ دیکھیں کس درد سے دو چار ہے کس طرح کی عذیت سے دو چار ہے یہ جو آسمانی بنیات ہیں یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں قدرتی آفات ہیں ان کو گھیر رکھا ہے آزمائش میں مبدلہ ہیں اور صبر کا آپ سمجھ لیں پیکر بنے ہوئے ہیں بلکہ میں تو آپ کو بڑے آپ سمجھ لیں کہ تصدیق کر کے یہ بات تحقیق کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کتنے ہی خاندان درخاندان ایسے جو لا الہ الا اللہ پر ڈٹے میں اللہ کی ذات پر آج بھی ان کو کامل یقین ہے کہ رب کی امداد پہنچے گی رب کے بندے آئیں گے ذریعہ بنیں گے وسیلہ بنیں گے ہم تک امداد پہنچے گی صبر کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے یہی تو آپ سمجھ لیں کہ امتحان ہے اگر انہوں نے صبر کر لیا تو ان کے لئے کیا خوشکبری ہے کہ وقتی تو پریشانی ورازمائش سے گزر جائیں گے لیکن صبر کرنے والوں کے لئے جو انام ہے نا وہ سب سے بڑا انام ہے ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ ہو جاتا ہے اور یقین کریں کہ مسیبت کی اس گھڑی میں ان صابرین کے لئے متاثرین کے لئے اگر میں اور آپ آگے بڑھ کر رب کے دی ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے بھی شامل حال ہو سکتی ہیں اب پچیس سو روپے آپ کو ادا کرنے ڈونیشن قیمت میں اگر آپ چاہتے ہیں ایک متاثرہ خاندان تک ایک ترپال پہنچائی جائے ایک ٹینڈ کا انتظام ایک متاثرہ خاندان کے لئے کرانا چاہتے ہیں ایک تھاؤزن لپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے آپ چاہتے ہیں کہ راشن بیک کسی متاثرہ خاندان تک پہنچے پانچ ہزار روپے کے ایواز فائف تھاؤزن لپیز ڈونیٹ کر کے آپ ایک خاندان کے مدد کر سکتے ہیں خود بھی آپ مدد کریں آپ اطراف میں دیکھیں کہ وہ حضرات جو کہ مخیر ہیں سائیبانِ سروت و دولت ہیں رب نے ان کو نواز رکھا ہے ان کو موٹیویٹ کریں صرف میری خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرس کی ذمہ داری نہیں ہے دیگر فاؤنڈیشنز کی نہیں بلکہ پوری امت کی حضور کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ ہو سکے جو علماء کرام نے مفتیانِ ازام نے جو گفتگو کی کہ جو کچھ جس قدر ہو سکے آپ وہ اسباب کے ذریعے ان لوگوں تک امداد پہنچانے کا ذریعہ بنیں جو اس وقت بے سرو سامانی کی حالات میں میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اللامہ صاحب کی اللامہ صاحب کی گفتگو سے قبل میں ایک بار پھر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ عام حالات میں تو جیسے ابتداء میں مفتی صاحب نے بھی اللامہ صاحب نے بھی گفتگو کی تھی کہ عام حالات میں ہم نورمل لوٹین کے پروگرامز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں جہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں شہروں میں دہاتوں میں قصبوں میں کسی چیز کی ضرورت ہے ہینڈ پمپس لگوانے ہیں ٹینٹس کا انتظام کرنا ہے مسجد تعمیر کروانی ہے دیگر بہت سارے کام کرنے ہیں وہیں پر آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہ کسی روٹین کا پروگرام کرنے نہیں بلکہ ایک امرجنسی کی کیفیت ہے ایک ہنگامی صورتحال ہے جس سے میں اور آپ دو چار ہیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں مجھے اور آپ کو بیٹھ کر بڑے پر تکلف انداز میں صرف یہ گفتگو سماعت نہیں کرنے اس اپیل کو صرف سننا نہیں ہے صرف آپ کے دل میں درد نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ درد وہ جذبہ اس احساس میں بدلے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں قدم بڑھانے والے بن جائیں رب نے آپ کو جو نوازہ ہے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کونٹیٹی میٹر نہیں کرتی آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا آپ دس خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں بیس خاندانوں کی ایک خاندان کی مدد کر سکتے ہیں کریں اگر دس ہزار نہیں خرچ کر سکتے ایک ہزار روپے خرچ کریں ایک ہزار نہیں تو پانچ سو روپے لیکن خلوص نیت مطلب کل قیامت میں جب پوچھا جائے کہ جب میری امت کے وہ لوگ حضور کی امت کے وہ لوگ جب حضور ہم سے اگر پوچھ لے جانے عالم کہ اگر وہ اس فقط کسی مشکل میں تھے تکلیف دے تھے تو تم نے میری امت کے اس طبقے کے لئے کیا کیا تو ہم حضور کو قیام دکھائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سرک روحوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرک روحوں رب کی رضا کا پروانہ ہمارے شامل حال ہو سکے رب تعالیٰ ہمیں آخرت کے خزانوں سے نواز سکے تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے جیسے یہاں تک دیکھیں بتایا گیا کہ فرض تک ہے یہ یہ مطلب ڈیوٹی ہے ہماری اس وقت کہ ہمیں آگے بڑھ کے this is the obligation obligation for the muslims to come forward who are blessed with well جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے وہ آگے آئیں اور یہ فریضہ سر انجام دیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے باقی لوگ کر لیں گے اور اگر ہم نے کر لیا تو کون سا ہم تیر ماریں گے بات وہی ہے آپ کے پانی ڈالنے سے آگ بچتی ہے یا نہیں یہ تھوڑی سوال ہوگا یہ پوچھا جائے گا جب آگ لگی تھی تو پانی ڈالا تھا یا پانی نہیں ڈالا تھا کتنا ڈالا تھا کتنے وافر مقدار میں ڈالا تھا یہ رب کے قدرت فیصلہ کرے گی رب کی قدرت پہ چھوڑ دیں آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ جب دکھی انسانیت پکار رہی ہے تو جو کچھ ہم سے بن سکے جو کچھ ہم سے ہو سکے ہمیں اپنے قدم بڑھانے ہیں رب کے دی ہوئے مال میں سے ہمیں عطا کرنا ہے یہ جو انسان کی ایک سوچ بن گئی میرا مال میرا مال میں نے اپنی محنت سے کمائے میں نے اپنے جاہو منصب کی وجہ سے یہ ساری رقم اکھٹا کی محنت مزدوری سے کی حضور جانِ عالم نے فرمایا کہ مال صرف تین قسم کا ہے ایک وہ جو تم نے کھا کر حضم کر لیا دوسرا وہ جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر لیا تیسرا وہ جو راہِ خدا میں دے کر تم نے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا تو ہم آخرت میں محفوظ کرنے والے اپنے مالوں کو بن جائیں تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے ایک بریک ہائل ہے اس کے بعد علامہ فیصل عزیز بندگی کی گفتگو سے ہم پھر سے آپ کے ساتھ جڑیں گے ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے سی یو رائٹ آفٹر دس شاٹ بریک ایک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کی جی این خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے یہ ٹرانس میشن پیش کی جا رہی ہے جس میں تمام سلاب زدگان پاکستان کے بیشتر علاقوں میں تقریباً تین صوبے بہت زیادہ متاثر ہیں جس میں خاص طور پر بلوچستان تو تقریباً پورا تباہ ہو گیا ہے خیبر پختنخواہ میں بہت تباہی ہے سندھ کے کئی دہات کئی علاقے کئی ازلا جو ہے وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں لوگوں کا سامان بہ گیا لوگوں کے سر پر چھت نہیں ہے پورے پورے مکانات ان کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں مویشی ہلاک ہو گئے بنیادی ضروریات کا سامان جو زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے سروائیول کے لیے ضروری ہے اس وقت وہ بھی ان کو محصر نہیں ہے تو مصیبت کی اس گھڑی میں حضب روایت خوجہ گریب نواز ویلفیر ٹرسٹ یہ ٹرانسمیشنز گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ تمام مخیر حضرات جو دکھی انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں اور اس کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں وہ آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس دکھی انسانیت کی مصیبت کی اس گھڑی میں کہ جب سلاب زدگان یہ متاثرہ بے سرو سامانی کی حالت میں یہ لوگ میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں امداد کے متلاشی ہیں منتظر ہیں کہ کہیں سے اللہ کے بندے آئیں اور ان کی امداد باہم ان تک پہنچا سکیں تو خوجہ گریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کی ٹیم اس وقت الحمدللہ ایسے علاقوں میں موجود ہیں ہمارے کارکنان ہمارے والنٹرز منظم انداز میں ارگنائز وے میں ان تمام متاثرہ خاندانوں کی ہر بھرپور مدد کرنے کی ان تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اقدامات ہٹا رہے ہیں اور آپ تمام مخیر حضرات کو خیراج کے جب بھی خوجہ گریب نواز ویلفیر ٹرسٹ نے مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کو سزا لگائی تو آپ مخیر حضرات نے جس انداز سے آگے بڑھ کر بات ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مخیر حضرات جو اس حوالے سے تابون کر رہے ہیں اور خواجہ گریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی انڈونیشنز کو ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے میں گفتگو کی جانب پھر سے بڑھتا ہوں اللہ مفیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں حضرت ابتدا میں آپ نے گفتگو کی اور بہت موٹیویشن بڑی ترغیب ہمارے ناظرین تک گئی اور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کوئی موٹیویشن دیں ہمارے دیکھنے والوں کو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور جذبہ بھی ہوتا ہے درد بھی ہوتا ہے لیکن جب مدد کرنے کی یا عمل کی یوں کہیں کہ باری آتی ہے تو وہ پیچھے اٹ جانا ہے اسی لیے حدیث مبارکہ میں تاقید کی گئی ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرو تو عمل میں جلدی اجلت کرو کیونکہ تم نے ارادہ کر لیا اور ارادے سے اس کے عمل تک یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان آپ کے ارادے کو تبدیل کرنی ہمارے دیکھتا ہے اللہ حدیث میں موجود ہے اللہ حدیث میں موجود ہے سینوں کے اندر جا کے وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ رقم میں ادھر دے دوں گا اگر میں یہ بچا لوں تو میرا فلاں کام ہو سکتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرو تو فوراً عمل کیا جائے اور پھر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن وہ جاننا ہمارے عمل کا زامن نہیں بنتا ہم اس کی وجہ سے عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جاننا اس کے لیے محض ایک علم کا درجہ رکھتا ہے اس کا جاننا جب تک اس کا احساس نہ بن جائے اس وقت تک وہ کوئی عملی قربانی نہیں دے سکتا یعنی یہ احساس وہ چابی ہے جو علم کو عمل میں تبدیل کرتی ہے آپ دیکھیں سورہ بقارہ میں آخرت کیلئے یہ نہیں کہا گیا کہ جو ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ فرمایا وَبِلْ آخرتِ ایمان تو رکھتے ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں جب تک انسان دیکھ نہیں لیتا ہے اپنی آنکھوں سے اب اس کو احساس نہ اس وقت تک عمل کی رغبت نہیں ہوتی اور آنِ حکیم کے اندر اس کی مختلف ذاویوں سے اس پر کلام کیا گیا ایک مقام ہے جہاں سورہ فجر میں اور آپ کا رب آ جائے گا اس کے ملائکہ صف بصف کھڑے ہو جائے گا اُس دن جہنم تمہاری نظروں کے سامنے لاکے رکھ دی جائے گی اس جہنم کو دنیا میں بھی جانتے تھے جانتے تھے کہ ایک جہنم ہے لیکن جب حشر کے دن جہنم سامنے لاکر رکھ دی جائے گی یو مئیزین یتذکر الانسان اُس دن پھر انسان عبرت پکڑے گا جانتا تھا وہ پہلے ہی تھا جو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا اب دیکھ لیا تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب وہ انسان عبرت پکڑے گا لیکن پھر خدا بندے ذلجلال نے ایک نتیجہ بھی دیا ہے وَأَنَّا لَحُز ذکرہ اب کس کام کی اللہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے وقت گزر گیا اب وقت گزر گیا وَأَنَّا لَحُز ذکرہ اب کس کام کی يَقُولُوا يَا لَحِتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وہ یہ کہیں گے کہ جب ہم حیات تھے ہم نے اس وقت کچھ آگے بھیج دیا ہوتا تو وہ بات جو آگے جا کر انسان کہے گا خدا بندے ذلجلال ابھی بتا رہا ہے کہ ایسے بھی ہوں گے جو یہ اس وقت کہیں گے ہشر کے میدان میں کاش ہم نے اس وقت کچھ بھیج دیا ہوتا آگے اللہ اُبْر اس وقت بھیج دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارے سامنے لوگ مر رہے تھے زندگی میتوں پر رو رہی تھی اللہ انسانیت سسک رہی تھی جب تمہاری قوم کی ماںیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں کے اطراف کھلے آسمان کے نیچے بیٹی ہوئی تھی اللہ اُس وقت تمہارا کردار کیا تھا اُس وقت تم نے کیا کیا تم سے یہ تمہارے ذمہ یہ نہیں تھا کہ تم سب کے زندگیوں میں آسانی پیدا کر دو لیکن تمہارا کچھ تو کردار ہو اپنے حصے کا تو کردار ادا کرو یہ ضرور پوچھا جائے گا ہمیں اس موقع پر بڑھ چہر کر زیادہ سے زیادہ عیسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے بے شک اور صحابہ کرام کی وہ مثال میں اس پر بات مکمل کروں صحابہ کرام کی کب وہ جذبہ کہ جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی لَن تَنَا لُلْبِرَّ خَتَّ تُنْ فِي قُمِمَّا يُحْتُ بُون کہ جب تک تم محبوب چیز راہِ خدا میں نہ قربان کرنے تم نیکی کی تقوی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے اللہ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو اس آیت کے بعد صحابہ کرام کے عیسار کی بہت ساری روایتیں اللہ کہ اس آیت کے بعد کس صحابی نے کس طریقے سے عیسار کیا میں ایک روایت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کروں ان کے مطالق ہے کہ انصار صحابہ میں سب سے زیادہ خجروں کے باغات حضرت ابو طلحہ کے تھے بے شک اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آقای دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ حضور میرے کئی باغ ہیں ایک باغ ایسا ہے جو بہت بڑا ہے اور مجھے بہت محبوب ہے میں بہت پسند کرتا ہوں یہ آیت جب رب ذل جلال نے یہ پیغام دیا ہے اس باغ کو میں ہدیہ کرتا ہوں اس باغ کو میں صدقہ کرتا ہوں وہ عام حالات کی بات تھی کہ اللہ کو پسند ہے کہ محبوب چیز قربان کرو ہنگامی حالات نہیں تھے عام حالات عام حالات تھے تو انہوں نے وہ باغ اپنا دے دیا اور پھر اس کے بعد یہ تو روایت میں ہے اس کے بعد پھر جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے انہوں نے تو یہ جملہ بھی لکھا کہ حضرت ابو طلح باغ صدقہ کرنے کے بعد بھی پریشان ہو گئے کہ یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا کہیں یہ ریاکاری میں تو نہیں آ جائے گا اللہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ جائے گا کہ دکھاوا تو آقا ایدو جہاں کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے کہا کہ حضور باغ میں نے صدقہ کر دیا لیکن یہ وہ صدقہ ہے جو چھپا نہیں رہ سکتا اللہ میں تو چاہتا تھا صدقہ کروں اور وہ مخفی رہے لیکن جب یہ باغ کے مالکانہ حقوق ملکیت تبدیل ہوگی تو لوگ پتا چل جائے گا تو حضور نے فرمایا اس موقع پر کہ وہ مال جو خدا کی راہ میں چھپا کر دیا جائے وہ افضل ہے اور اس صورت میں کہ جب ترغیب کے لیے کوئی شخص اعلانیہ دے تو اس میں قباحت نہیں یہ اس کا روایت کا مفہوم ہے جو صیرت نگاروں نے لکھا اب اندازہ لگائی تو عام حالات کی باتی ہم ایمرجنسی میں ہم اس وقت سنگین حالات میں اس وقت بہت سنگین حالات ہیں ساری دنیا کے ہمارے مسلمان اس موقع پر جس کے بس میں جو ہے وہ قربانی پیش کرے تاکہ ہم اس افتاد کی اس مشکل گھاڑی سے نکل سکتے آمین سمامی